بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بڑا نام آمی شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بسیکلی ایک کوئیسٹن کا انسر ہے جو آج صبح میں نے اپنے یوٹیوب کے ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں دیکھا ہے یہ سیم اسی سے ریلیٹڈ جو کچھ کومنٹس پہلے بھی تھے میرے پاس جو پینڈنگ آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آج اس سے ریلیٹڈ آج آپ کو یہ کلیئے کر دوں یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بسیکلی ایک اضنان علی نام کا آدمی ہے جس نے یہ ویڈیو پوچھا ہے اور انہوں نے یہ سپیشلی بیچ پہ لکھا ہے کہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو مجھے لازمی دینا ہے تو ان کا ویڈیو ہے وہ دو چیزوں پہ ہے پہلا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نئی سائٹ ہے تو اس پہ جا کے سرویر کیسے کام کرے گا ابھی جو میرا اپنا ایکسپریئنس ہے اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی سائٹ ہو جو منسٹری ویڈا کی ہو تو منسٹری ہمیں لازمی کنٹرول پوائنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے چاہے وہ تھوڑے دور ہی کیوں نہ ہو بعد میں ہم لوگ اس کو ٹیورس ران کر کے اس کو کلوز کر لیتے ہیں ہم کے کنٹرول پوائنٹ جو اوپر اب یہ جو کنٹرول پوائنٹ کلوزنگ ہوتی ہے یہ اگر تو اوپن ٹیورس ہو تو اس صورت میں ہم لوگ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ٹریمولیشن کرنی پڑتی ہے اور اگر کلوز ٹیورس ہو تو ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ پوائنٹ سے دوسری طرح بھی ہوں گے اس کے اوپر جا کے ہم کلوز کر لیں گے اگر اس کے فائنلی کچھ ایرر آتا ہے تو اس ایرر کو ہم مختلف میتھڈز ہوتی ہیں ان سے ہم لوگ اس کا ایرر جو ہے وہ کلکلیٹ کر کے اس کو ڈیسٹنس کے حساب سے اس کو ایکویلی ڈیوائٹ کر دیتے ہیں اب اگر کوئی ایسا پیجیکٹ ہا جاتا ہے جیسے ہمارے پاس کنٹرل پوائنٹ ہے ہی نہیں تو وہ سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے میرے یال لیڈی تین یا چار ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر جن میں سے ایک ویڈیو ہاو ٹو پرفارم لوکل ریسیکشن یہ ٹی اے زیرو نائن پلاس کا ویڈیو ہے اس کا لنک بھی میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے دو ریفرنس لائن لے لیں گے دو ریفرنس پوائنٹ اگر میں کہوں کہ میرے پاس دو پوائنٹس ہیں مثلا کہ یہ کلماری کا یا جوال کا ایک سائیڈ ہے یا دوسری ہے تو اس میں لوکل ریسیکشن کا میتھر میں آگے نہیں بتایا ہوئے تو ہم کیا کریں گے جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اس کو جب میجر کر کے سیکنڈ پوائنٹ کو میجر کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہماری نارت اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہماری ساؤت ڈائریکشن ہو جائے گی اس میں جو نارت کی ویلیو آئے گی وہ وہاں سے زیرو ہوگی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو اٹھ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پتا چل جائے گا اور دوسرا طریقہ کا کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کنٹرل پوائنٹ نہیں ہے تو ہم ٹیمپریری کوئی بھی ویلیوز دکھ لیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے دو طریقے کرنے پڑیں گے یا تو ہمیں مسئلہ اگر میں سوچوں کہ یہ جو پیپر میرے پاس ہے یہ ایک پلاٹ کی شیپ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جو اس کا لور سائیڈ ہے اگر اس کی یہ لور لیفٹ سائیڈ کی بات کر رہا ہوں تو یہاں میں میں کچھ ڈمی سی بیلیو کچھ بھی وان تھاؤزن یعنی نارت سریس کر رہا ہوں یا ہنڈرڈ کر لوں اور یہ میں لور سائیڈ کیوں چوز کر رہا ہوں کیونکہ جب میری ڈائریکشن اوپر کی طرف جائے گی تو نارتنگ پلاس ہوگی رائٹ سائیڈ میں ہوگی تو اسٹنگ پلاس ہوگی تو اس صورت میں کیا ہے کہ اگر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں تو میرے ویلیوز جو ہے وہ نیگیٹیب میں آتی جائے گی اس طرح اور ویسٹ ڈائریکشن میں چلی جائے گی تو اس سے بچنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ لور لیفٹ کارلر کو ڈیسائیڈ کروں گا کہ وہاں سے آپ نے اور کو ویلیوز جو ہے وہ تھاؤزن کے لگ بھر یا تھاؤزن میں میں ڈیسائیڈ کروں گا اور بعد دیکھر ہمیں کنٹرول پوائنٹ مل جائے تو ان کو ہم تنوائٹ کر سکتے ہیں ان کو الائن کر سکتے ہیں دوسرا ان کا آنگانہ لکھا جو کوئسچن تھا اسی کا آگے تھا کہ کسی پوائنٹ کی کوائیڈنیٹ اگر کوئی ڈرائنگ ہے تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ڈراف سمینٹ ہاں سے نکالتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈراف سمینٹ کے پاس جو ڈرائنگ ہوتی ہے اس میں کوائیڈنیٹ پہلے سے لیے ہوتے ہیں اور اگر نہیں دیئے ہوتے تو اس میں الائن کا میتھڈ ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا ہے وہ کر سکتے ہیں اسی میں دو دن پہلے ایک کوئسچن تھا کہ ایک آدمی کے پاس ڈرائنگ ہے اس میں اس کا ریفرنس پوائنٹ نہیں دیئے گے جیسے کہ میں نے الائنگ میں دو پوائنٹس کے ساتھ اور ایک پوائنٹ کے ساتھ میں نے وہ ڈرائنگ کو موو کیا تھا الائنگ کیا تھا سکیل سیٹ کی تھی میں نے بتایا تھا کہ کیسے ہم اپنی ڈرائنگ کو کوائیڈنیٹ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس ڈرائنگ ہے اس میں کوائیڈنیٹ نہیں ہے لیکن بینچ مارک کی لوکیشن دی گئی ہے اگر بینچ مارک کی لوکیشن دے گی ہے اور آپ کے پاس بینچ مارک کی ویلیوز ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ ان بینچ مارک کی ویلیوز کو آپ اپنی لوکیشن کے مطابق الائنگ اور سکیل کر لیں گے الائنگ میں اس میں سکیل پتر نہ پڑے گا تو اس طرح ہم لوگ اپنے ڈرائنگ کو الائنگ کر لیں گے اپنے دو کنٹرل پوائنٹ کے ساتھ سے تو یہ دو ساٹھ سا رپلائی تھا کہ سائٹ پر نیو سائٹ پر کام کیسے کرتے ہیں اور پوائنٹ کے درافٹس میں بارا کیسے نکالتے ہیں تو درافٹس میں کی باتی میں نے بتا دی کہ ان کے پاس ہوتا ہے اگر نہیں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ریفرس لازمی رہے گا جہاں سے وہ اپنی ڈرائنگ کو الائنگ کریں گے تو امید ہے کہ یہ جو دو ویڈ کوئیسٹن تھے ادنا نہ لیکے میں نے ان کا انسر کر دی ہے پھر بھی اگر اس سر لیٹڈ یا کسی اور ویڈیو سر لیٹڈ آپ کو کوئیسٹن ہو آپ مجھ سے پوچھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہوسٹ رکھے تو کمیٹس میں ہی آپ کا ریپلائی دے دیتا ہوں نہیں تو اسی طرح کچھ ایسے ٹاپکس بھی ہوتے ہیں جن کے ویڈیوز آل ایڈی پہلے سے بنے ہوتے ہیں ان کو میں کیا کرتا ہوں کہ ان کا لیک جو ہمارے کمیٹس میں ریپلائی کر دیتا ہوں وہاں سے اپلی کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو لوکل رسلیکشن سے یا اس کے ساتھ میں ایک اور لنک شیئر کروں گا کہ سر ورک سر ورک تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو امید ہے کہ یہ کوئیسٹن آپ کو کلیر ہو جائے گے تو فائنلی تھیکس پر واشنگ اس ویڈیو اور اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ